اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برز ہیلتھ کیر اینڈ بریڈنگ کا ایک فریش اپیسوڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ جو بات شیئر کرنی ہے فرنڈ وہ ہے کبوتروں کے اوپر کہ بریڈر کبوتروں کو دن میں کتنے دفعہ دانا دینا چاہیے آج میں آیا تھا اپنے دوست کی طرف تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کی جائے اور ساتھ ہی آپ کو شوق بھی کرایا جائے ان کبوتروں کا تو فرنڈ بریڈر کبوتروں کو دن میں دو دفعہ دانا دینا چاہیے جس میں گندم چینے باجرہ اور اگر آپ کو لگے کہ کبوتر آپ کے کہلیں کہ کھردرے سے ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس میں سرسو کا استعمال کر سکتے ہیں سرسو کے استعمال سے برڈ میں ملائمیت آئے گی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے کبوتر جہوں وہ دانا کھا رہے ہیں دن میں دو دفعہ اگر آپ انہیں دانا ڈالتے ہیں بریڈر کبوتروں کو تو بہت ہی اچھا ہے اور ساتھ آپ پانی کی کنالی رکھیں گرمیوں میں تاکہ پانی کی پیاس جسے بھی لگی ہو وہ پانی پیتا رہے ساتھ ساتھ اور یہ نہیں کہ آپ دانا ڈالنے کے بعد ہی پانی ڈالیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پانی جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ ان کے سامنے پڑا رہے جب ان کا دل کرے پانی کو پیئیں اور دانا جو ہے وہ انہیں دن میں دو دفعہ ڈالیں اور ان کا کوئی ٹائم بنا لیں اس ٹائم سے آگے پیچھے نہ ہو کوشی یہی کریں کہ اسی ٹائم پہ جو ہے وہ برڈز کو دانا دے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہ آسانی پال سکیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو ہے وہ کراکے انہوں نے اڑانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور موسلی کبوتر یہ باہر ہی چھوڑتے ہیں یہ سامنے چھوٹا سا ان کا پنجرہ ہے جس کے اندر یہ رہتے ہیں بریڈ کرتے ہیں ابھی آپ کو میں اندر جا کے ان کی بریڈ بھی دکھاتا ہوں کہ بچے بھی نکلے ہوئے ہیں اور کچھ کے انڈے بھی ہیں تو پہلے میں نے سوچا کیوں نہ ان کے دانا ڈال رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنای جائے یہ مکس ہی ہیں سارے کبوتر اور بڑے اچھے ریزلٹڈ کبوتر بھی ہیں ان میں جن کے یہ بچے اڑا رہے ہیں ابھی میں آپ کو کیج کے اندر لے کے جاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پرینڈز یہ ابھی دانے کے چکر میں بیٹھے ہیں کہ کبھی دانا کھا کے ان کے پیرنٹس آئیں گے اور ان کو دانا دیں گے آکے اور بچوں کی گروتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی ہے اور نیچے بھی نکلے میں بچے فرینڈز یہ دیکھیں جب آپ دانا اچھے سے نہیں ڈالتے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑ جا وہ ایک بچے کو پھر فیڈ کراتے ہیں دوسرے بچے کو مار دیتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہی کبوتھروں کو بریڈ کے پرپس سے رکھیں تو ان کے دانے پانی کا بہت ہی اچھے سے خیار رکھیں تاکہ دونوں بچے ہی پلیں اور صحت مند اور اچھے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اس کے بھی دو بچے جو ہم نکلے میں ہیں اور ان کی گروتھ بھی کافی اچھی چل رہی ہے اس کے علاوہ دو بچے یہ ہیں فرینڈز اس کے ساتھ بھی یہ دو بچے نکلے میں ہیں اور یہاں پہ انڈے ہیں اور یہ میل جو ہے وہ ایکس پہ بیٹھا ہوئے یہاں پہ ایک بچے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی گروتھ کر رہا ہے بچے بہت ہی تید ہے یہ دو بچے ہیں فرینڈز یہ مادی ایکس پہ بیٹھے ہی ہے یہ دیکھے فرینڈز دو بچے یہ نکلے میں ہیں اسی طرح کسی پیر کے نیچے انڈے ہیں کسی کے نیچے بچے جو ہم وہ نکلے میں ہیں چھوٹا سا انہوں نے بریڈنگ سیکٹپ جو ہے لگایا ہے بیٹھ کا اور ایک بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہو ہے یہ کھڑے کی چھت جو ہے وہ بہت انچی نہیں ہے حالانکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کمو بیش کوئی پانچ سات انچ اور پانچ سات فٹ ہونی چاہیے تھی اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ کافی کم ہے جس کی وجہ سے گرمی جو ہے وہ اندر کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ اوپر دھوپ لگانے کے لیے چھوٹا سا جال ہے اور کوشش کریں کہ دانے کے بعد انہیں جو ہے فرش پانی دیں تادا موٹر چلا کے تھنڈا پانی کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو بریڈ بھی کرواتے ہیں اور برڈز کو صرف ایک ہی دفعہ دانہ دیتے ہیں اس سے بچے جو ہیں وہ اچھے نہیں پلتے دو ٹائم دانہ ڈالیں صبح شام تو انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ بڑے سہل مند پلیں گے اور شام کے وقت اتنا دانہ ڈالیں کہ جب یہ خود چھوڑ دیں دانے کو تب ہی بس کریں تاکہ اپنے بچوں کو فیڈ کروانے کے بعد آ کر خود بھی کھا لیں چھوٹا سا سیٹپ ہے اور ماشاءاللہ بریڈ آپ کے سامنے ہی تھی آپ نے دیکھی کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پروگرس ہے اندر برڈز کی موسیقی کچھ برڈ اندر اپنے بچوں کو دانہ دے رہے ہیں آپ کو آوادیں آئی رہی ہوں گی یہ تھی فرنڈز آرڈز کی ویڈیو مجھے امیدہ کہ آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فرنڈز پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو نئے ٹوپک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اپنے برڈز کا بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ